موسیقی 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 اور آج جو ہے میرا پراتھا کھانے کا تو بالکل ہی امور نہیں ہے تو میں نے اٹھا لیا نوڈلز اور میرے پاس ہے ایک کیٹل اور اسی کیٹل کے اندر ہی میں نوڈلز بناوں گی کیونکہ اس کے علاوہ میں پاس کوئی چولا تو ہے نہیں تو دیکھتی ہوں اس کے بعد یہ نوڈلز کیسے بنتے ہیں کیسے مزے کے ہیں کہ نہیں تو دیکھتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں جب تک یہ بن جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزے کے بنے ہیں اس کیٹل میں تو آپ بھی کسی ٹائم بنائیے گا اور چیک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ان کا ذائقہ تو اب جو ہیزور کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نماز کے لئے چلتے ہیں آشاب والوں نے ریاض الجنہ کا پرمنٹ لیا ہوا تھا اور ایک تیس پر ان کا ٹائم تھا تو وہ چلے گئے ہیں اور ہم دوسری لیفٹ سے آ رہے ہیں دیکھیں ان کو بھی لیٹ لیفٹ میلی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہی جا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے جا رہے ہیں اور سامنے آپ کو جو ہے مجید نبی کے مینار نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں گیٹ نمبر سات جو ہے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں ہم اندر جا رہے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم افتح لی عباہ رحمتی کروہ سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سلام علیکم یا رسول اللہ کیا خوب منظر ہے دل کو سکون آ جاتا ہے پتہ پتہ ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتے ہیں تو اپنا جو دکھ درد ہے ہر دکھ ہے ہر درد ہے نبی پاک کو سنانے کو دل جاتے ہیں یوں رکھتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹے خاموشی سے ہماری بات سن رہے ہیں ہمارا درد ہر دکھ کو سمجھ رہے ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے آمین آپ میں سے کون کون روزہ رسول پر حاضری دے چکا ہے کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیں گا تو آزان جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم نماز کے لیے اندر جا رہے ہیں اندر کے طرف چلتے ہیں وہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبولین یہ تو بتا کچھ سماو کیسا پیارا ہوگا سہن میں آگا بیٹھے ہوں گے گرے میں صحاب کا ہلکا تو یہ آپ اندر سے مجھد نبوی کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں تو آزان ہو چکی ہے رب نماز جو ہے اثر کی زہر کی نماز ہم جو ہے اس سے ہم اندر ہی پڑھیں گے اور اس کے بعد اثر کی نماز ہم باہر پڑھیں گے تو ابھی ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے آب زمزم پیئیں گے کیونکہ بہت پیاس لگ چکی ہے مجھے تو تھوڑی سی تلاوت کرنے کے بعد میں اٹھتی ہوں اور اس کے بعد آب زمزم پیتی ہوں تو اب کافی زیادہ مجھے پیاس لگی تھی میں آب زمزم کی طرف گئی اور یہاں سے آب زمزم لیا اور واپس اپنی جگہ پر آگئی اور دل کھول کر آب زمزم پیئے آب زمزم جو ہے وہ شفا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر کافی دیر بیٹھی رہی دعائیں کرتی رہی تو کافی دیر گزرنے کے بعد نمازی اثر کا ٹائم ہو چکا تھا تو ابھی جو ہے تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جاتی ہوں اور اس کے بعد اب میں جو ہے یہاں سے نکلتی ہوں جوتے وغیرہ اٹھالی ہم نے اور اب پلتے ہیں باہر کی طرف واشٹروم وغیرہ سے ہوں گے وضوغ غیرہ کریں گے اس سائٹ پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھتریوں کا کتنا خوبصورت سا مظر ہے کتنا خوبصورت یہاں پر جو نظارہ ہے وہ لگتا ہے دل کو بہت ہی سکون آتا ہے اور بہت ہی یہاں سے جانے کو بلکل دل نہیں کرتا مجبورا ہر کسی کو یہاں سے جانا پڑتا ہے ورنہ دل کسی کا نہیں چاہتا کہ وہ مدینہ سے واپسی کا راستہ جو ہے وقتیار کرے بہت ہی زیادہ یہاں پر دل لگتا ہے اور بہت سکون ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سکون ہوتا ہے یہاں پر آپ میں سے جب کوئی آئے گا تو اس کو جب آئے گا تو تب ہی پتہ لگے گا یوں کسی کے بتانے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو ابھی پھلال ہم واش روم کی سائیڈ پر جا رہے ہیں یہ واش روم کے لیے ہمیں بیسمنٹ کی طرف آنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم بیسمنٹ کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی کے بعد یہاں پر صفائی وغیرہ ہو رہی تھی کیونکہ کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ان کو بار بار صفائی کرنی پڑ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے جو ہے گرمی کی وجہ سے یہاں پر لگائے ہوتے ہیں تو اب جو ہے آزان شروع ہو چکی ہے آزان سن لیتے ہیں تو آزان ختم ہو چکی ہے اور اب جو اثر کی نمازیں ہم باہری بیٹھ کے پڑھیں گے یہ دیکھیں میں نے بھی اپنی باہری جائیں نماز بچھا لی ہے ان کے موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہے باہر تھنڈی ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو چل رہے ہیں پنکے بھی انہوں نے لگائے میں ان کے اندر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصور منظر ہے یہ دیکھیں کافی لوگ یہاں پر باہری بیٹھے ہوئے ہیں تو راستہ یہاں سے بند ہو چکا ہے جائیں نماز بغیر ہم نے بچھائی ہوئی ہے پس نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گھر کی طرف چلیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئے ولوگ میں تو تب تک کے لئے دے دیں مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ